جی صرف سات دن کے لیے آپ نے ڈلی رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر یہ ماسک اپلائے کرنا ہے اور اچھی طرح تین منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کی مساج کرنا ہے اور اس کے بعد ہینڈز کو واش کر کے کوئی بھی اچھا سا موشلائزر یا لوشن اپلائے کر کے سو جانا ہے آپ کم از کم سات دن اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا بلکہ پہلے یا دوسرے دن ہی آپ کو فرق معلوم ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کے ہاتھوں کے اوپر سے ڈیٹڈ سکن سیلز اتریں گے تو آپ کے ہاتھ بو ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں آپ سب لوگ کھک تھاک ہوں گے خوش باش ہو گے ویلکم کرتے ہیں میں آپ کو نیو بلوگ میں جس میں میں آپ کو بتانے والی ہوں اپنی ہی ایک روٹین اپنے ہاتھوں کو کس طرح سے آپ چمکدار صاف سترا اور نرمو ملائم بنا سکتے ہیں کس طرح آپ اپنے نکلز کی یہ جو آپ کا یہاں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ بلیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی یہ والی جگہ بہت بلیک ہوتی ہیں اس چیز کو آپ ختم کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ایک ریمیڈی ہے ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں اس ریمیڈی کو آپ اپنے پاؤں پر بھی یوز کر سکتے ہیں جن کے پاؤں کے نکلز بلیک ہیں ہاتھوں کے نکلز بلیک ہیں سیون ڈیز چیلنج ہے یہ ویدین سیون ڈیز آپ کو ایک بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کے ہاتھ بلکل چمکدار اور صاف سترے ہو جائیں گے سیون ڈیز آپ نے لازمی ضرور ضرور اس کو اپنے ٹرائے کرنے اور اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھئے گا چلیں جی اب اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس بگیڈ دائی ویڈیو اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو وہ پروڈکٹس دکھاتی ہوں جو ہمیں چاہیے اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے یہاں پہ یہ میرے پاس ون ٹیبل سپون بھرکے میں نے بیکنگ پاورڈر کا لے لیا اور بیکنگ پاورڈر جو ہے اس کو ہم اپنی ریمیڈی تیار کرنے کر کے اپنے ہاتھوں کی اوپر ایکسکیلوٹ کریں گے تاکہ ہمارے ہاتھوں کی تمام ڈیٹ سکن سیلز جو ہے وہ ادھر جائے اور جو ہمارے ہاتھوں پر سن ٹین بن جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور ہمارے نیکلز جو ہے وہ برائیڈن اپ ہو جائے تو یہ ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر اچھا جی اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ پروڈکٹ ہے وہ ہے لیمن جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ نے اس کی شکل و صورت پر بلکل نہیں جانا بس آپ نے اس کی سیرت دیکھنی ہے جو بہت ہی جوسی ہے اور یہ جو اس کے اندر کا راست ہے وہ ہمیں فائدہ دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہاف لیمن ہم نے اس کے اندر سکویز کرنے اور اپنے ہاتھوں بھی اچھی طرح اس کو رب کرنے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ہم اس کو رب کرنا ہے یہ ہے ہاف لیمن اور اس کو میں اس کے اندر سکویز کرلوں گی اچھی طرح یہ دونوں ملکے ہماری ہاتھوں کے اوپر سے تمام dead skin cells جو ہیں ان کو remove کریں گے اور جس سے ہماری تمام جو بھی sun tan بن جاتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں کے اوپر گن جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں کی کیئر نہیں کرتے ڈیلی لائٹ میں ہم اپنے فیس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے ہینڈز جو ہے وہ کافی حد تک ignore ہوتے ہیں یہ دیکھیں جیسی میں اس کے در ہاتھ ڈالے ہیں یہ ببلز بن جائیں گے آپ نے اس کو اچھی طرح سے mix کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ہینڈ کے روٹین اپنی لائف میں ساتھ ساتھ کرنی بہت ضروری ہے فیس سے ہٹ کے اچھا اب میں اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پہ آلو کا سلائس لی ہے آپ آلو پورا بھی لے سکتے ہو جو بھی مرضی ہے اس کو میں نے چھیل کے رکھ لیا تھا اور اس کو میں اپنے ہاتھوں پہ اچھی طرح exclude کروں گی اپنے ہاتھوں پہ اچھی طرح اس کو rub کرتے جانے اس طرح سے جو آلو ایس کے اندر پلیچی کی جیٹ موجود ہوتا ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں کے صفائی کرنے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کو اپنے اچھی طرح اپنے ہاتھ پہ رب کرتے رہنا ہے یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی ویڈیو کے اینڈ میں کہ ہم نے کتنی منٹس کرنے اور کس وقت ہم نے یہ ریمیڈی اپلائے کرنی اپنے ہاتھ پہ جو کہ بہت ہی بینیفیشیل ٹائم ہے جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ بلیک ہو چکے آپ کے نکلز بلیک ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے وہاں رب کرنا ہے اسی طرح سے ہم دوسرے ہاتھ پہ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح جو ہے نا سوفٹ سوفٹ ہینڈ سے اپنے ہینڈ کے ساتھ بھی آپ مساج کرتے رہیں آپ یہ سیم ریمیڈی اپنے پاؤں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں پاؤں کی صفائی بھی بہت ضروری اور یہ آپ کے پاؤں کے اوپر سے تمام میل جو جمی بھی ہوتی ہے ہمارے پار پیروں کے اوپر جم جاتی ہے نکلز کے اوپر یہ اس کو ایزیلی ریموو کرتے گا اسی طرح آپ نے باہر پر اس کو ایسے رب کرتے رہنا ہے اور سلولی سلولی اپنے ہاتھوں سے بھی اس کی مساج کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے نیلز کے اوپر میں ابھی ہینڈ واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اوکے جی یہاں پہ میں نے اپنے ہینڈ واش کر کے آگئی ہوں اور اب ہم اس کو کریں گے ٹیشو سے ٹرائے اچھی طرح اس کے بعد جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ ہم نے ڈیلی سہیون ڈیز کرنا ہے اور وہ ہو اور وہ ہوگا کسی بھی اچھے موسٹرائزر سے اپنے اپنے ہاتھ کو موسٹرائز کر لینا ہے لازمی اپنے رات کو ڈیلی اپنے ہاتھوں پر کوئی بھی لوشن لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اپنے ہینڈز کو موسٹرائز کرنے آپ نے اچھے جی صرف سات دن کے لیے آپ نے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر یہ ماسک اپلائے کرنے اور اچھی طرح تین منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کی مساج کرنے اور اس کے بعد ہینڈز کو واش کر کے کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر یا لوشن اپلائے کر کے سو جانا ہے آپ کم از کم سات دن اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا بلکہ پہلے یا دوسرے دن ہی آپ کو فرق معلوم ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کے ہاتھوں کے اوپر سے ڈیڈ سکن سیلز اتریں گے تو آپ کے ہاتھ بہت زیادہ سوفٹ اور نرمو ملائم ہو جائیں گے اور اس ریمیڈی کو لگاتار کرنے سے آپ کے ہاتھوں کی سن ٹین اور نکلز وغیرہ سب کچھ برائٹن اپ ہو جائے گا امید کرتی ہوں میں آپ کو آج کا میرا ولاغ بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میری چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاغ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی